اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت خوبصورت سے گوٹا پٹی کے ڈیزائن لے کر حاضر ہوئی ہوں تو آپ یہ دیکھیں اور آپ نیڈکپرو کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ گرین کلر کا جو ہے لہنگا بنا ہوئے اور ساتھ اس کے چنوٹوالی فراغ ہے اس کے اوپر بارڈر کے اوپر باری گوٹا لگا ہوئے درمیان میں اس کے پھول لگے ہوئے ہیں جنوٹوالی فراغ بنی ہوئی ہے لہنگے کے اوپر بھی فرل لگی ہوئی ہے فرل کے اوپر گوٹا باریک پٹی لگی ہوئی ہے اور یہ بلاوس کے صورت میں اس کے گوٹا پٹی سے بہت خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے سیکنڈ جو ہے وہ فروزی اور پیچ کلر کا یہ ہے جو ہے اڈریس ہے سب سے نیچے بارڈر پر جو ہے وہ چوڑی پٹی لگی ہوئے اس کے اوپر تین باریک پٹی ہیں گوٹا لگی ہیں اور گلے کے اوپر اس طرح وی شکل میں باریک اور چوڑی گوٹا پٹی کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے بہت خوبصورت یہ چنوٹوالی فراغ لگ رہی ہے اسی طرح دوپٹے کے اوپر بھی جو ہے وہ پٹیاں بنائی گئی ہیں لگائی ہیں گوٹا کی اور بازوں کے اوپر بھی چوڑی اور پھر تین باریک پٹیاں لگائی گئی ہیں اچھا جی ایک اور لیزائن دیکھیں پیچ کلر کا یہ شرارہ سٹائل میں بچیوں کا یہ سروٹ بنایا گیا ہے انگرکھا سٹائل میں اس کی لیس لگائی ہے اور جو زگزگ لیس ہوتی ہے نا وہ سیدھی لگائی گئی ہیں نیچے بھی اس کی سموسا لیس لگائی گئی ہے اور جو شرارہ شرارہ کے اوپر تیرچھی گوٹا پٹی کی لائن لگا کے اس کی بہت خوبصورت سی فینشنگ دی گئی ہے اور نیٹ کا ڈوبٹا ہے اچھا جی یہ اورنج اور پیلٹ گرین کلر کا کمبینیشن کے ساتھ بہت خوبصورت یہ کلر یہ لگ رہا ہے اس کا انگرکھا سٹائل میں پائپنگ کر کے ایک جو ہے وہ ٹسل اس کے ساتھ لگائی ہے اور گوٹا پٹی کی باریک بازوں کے اوپر بھی تین لائنیں لگائی ہیں اور جو پیلٹ گرین کلر ہے اس کا شرارہ ہے اور شرارے کے ساتھ کی پٹی لگائی ہے اچھا جی یہ بلیک اور شاکنگ پنگ کلر کا ڈریس ہے چوری سی ایک جو ہے وہ گوٹے کی چکور میں جو ہے وہ لیس لگائی ہے درمیان میں شاکنگ پنگ پٹی لگا کے سائٹس پر اس پر سموسا لیس لگائی ہے گوٹے والی بازوں کے اوپر بھی گوٹا پٹی کی لائننگ لگائی ہوئی ہے اور شرارے کے اوپر جہاں پر اس کا جوڑ ہوتا ہے نا چنوٹ والا وہاں پر بھی گوٹا پٹی لگائی گئی ہے اچھا جی یہ بہت خوبصورت لہنگا اور چولی بنائی گئی ہے ییلو اور شاکنگ پنگ کلر کی اچھا اس کے اوپر جو چولی ہے اس کے اوپر بلوکس بنائے گوٹا پٹی کے ساتھ اس کے اندر شیشے لگائے ہیں اور نیٹ کا جو ہے وہ لہنگا بنایا ہے اس کے اوپر چھوڑی سی ایک جو بیلٹ ہے اس کے اوپر بھی گوٹا سے دیزائننگ کی ہوئی ہے ساتھ اس کے ٹیسل باندھا گیا ہے بہت خوبصورت یہ کلر کے کمبینیشن ہے آپ یہ ضرور بنائیے گا اچھا جی یہ اورنج کلر کا ڈریس ہے اس کے دونوں سائرز پر جو ہے وہ باریک باریک بلوکس کی صورت میں ڈیزائننگ کی ہے گوٹا پٹی کے ساتھ باریک گوٹا پٹی کے ساتھ اور پھر جہاں پھر اس کی وہ ختم ہو رہی ہے لائن وہاں پہ سموسہ جو لیس ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی فینشن دی گئی ہے سموسہ پٹی کے ساتھی وہ گلہ بھی بنایا گیا ہے یہ گلی اچھا یہ بارٹل گرین کلر کا بہت خوبصورت ڈریس ہے اس کے اوپر ڈل گولڈ کلر کے ساتھ جو ہے وہ پہلے سموسہ لیس لگائی گئی ہے اور پھر اس کے اوپر زیگزہ لیس لگائی گئی ہے اس طریقے سے چار دفعہ سموسہ لیس اور پھر زیگزہ لیس لگا کے خوبصورت سی ڈیزائننگ اس کی کی ہے برڈر بن گیا ہے اور گلے کے اوپر بھی تیرچی زیگزہ لیس لگائی گئی ہے اور ساتھ اس کا ہیر بینڈ بھی تیار کیا گیا ہے یہ وائٹ کلر کا بہت خوبصورت پینل والی فراغ بنائی ہوئی ہے اور ساتھ اس کو لیس لگا کے انگرکھا سٹائل بھی دیا گیا ہے اور جو پینلز ہیں اس کے اوپر زیگزہ لیس لگائی گئی ہے ساتھ ہر پینل کے نیچے جو ہے وہ ایک پھول لگایا گیا ہے نیچے بھی ایک گھوٹا پٹی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ شرارہ بنایا ہے شرارہ کے جو بائیڈر ہے اس کے اوپر بھی ایک گھوٹا پٹی کے لیس لگائی ہے اور جہاں پر اس کا جھوڑ ہے وہاں پر بھی ایک گھوٹا پٹی لگائی گئی ہے اچھا یہ فالسہ کلر کا بہت خوبصورت ڈبل لیئر والا شرارہ جو ہے بنایا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے باری گھٹا پٹی کی دو دو لائنیں لگائیں گئی ہیں اور شیٹ کے اوپر بھی دو لائنیں لگائیں گئی ہیں اس طرح لیندھ میں اور پھر بارڈر کے اوپر دیچی لائنیں لگا کے سموسہ پٹی جو ہے وہ وہ لگائی گئی ہے اوپر نیچے ٹھیک ہے سموسہ لیس جوتی ہے اور تیشو کا دو بٹا ہے اس کے بارڈر کے اوپر بھی یہ ڈیسائنن کی گئی ہے بہت خوبصورت یہ ڈیسائن بنائے گئے ہیں اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو میں یہ ضرور بتائیے گا میں یہ ویڈیو اچھی لگے تو میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ